اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں اور سب لوگ خیر اپیت سے ہوں گے یو اے ایو کی سٹیٹ ابو زہبی نے جو ہے پاکستانیوں کے وزٹ ویزاز کھول دیئے ہیں جو پہلے بین تھے بٹ اب ایک بہت بڑی پرابلم پاکستانی فیس کر رہے ہیں آئے دن ویڈیوز آ رہی ہیں سوالات آ رہے ہیں کہ ہمیں انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا یو اے ائرپورٹ سے یا وزٹ ویزا ہونے کے باوجود ہم ائرپورٹ سے دبائی میں انٹر نہیں ہو سکتے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے تو میں آپ لوگوں کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں کیا پروسیجر آپ نے فالو کرنا ہے کیا چیزیں آپ لوگوں کے پاس ہونا ضروری ہیں فرسٹ افال میں آپ لوگوں کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کا وزٹ پرپس ہے کسی فیملی میمبر کے پاس وزٹ پرپس ہے میڈیکل وزٹ پرپس ہے یا بزنس وزٹ پرپس ہے تو آپ اس پرپس کو چینج مت کیا کریں اپنے ایجنڈے پر ایراک کریں کیونکہ جب لوگ اپنے ایجنڈے کو چینج کر دیتے ہیں تو گورنمنٹ اس پر بین لگا دیتی ہے فارکزمپل اوور سٹے ہو جاتے ہیں ویزا رینو نہیں کرتے اور بہت سی وائیلیشنز کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بین کر دیتے ہیں مطلب پاکستانیوں کے لیے بین ہو جائے انڈینز کے لیے بین ہو جائے جس کے لیے بین ہو بین لگ جاتا ہے اور بہت لمبا چلتا ہے بڑے عرصے بعد انہوں نے یہ بین اٹایا بٹ اب میں آپ لوگوں کو طریقہ بتاتا ہوں کیا چیزیں آپ لوگوں کے پاس ہونا ضروری ہیں فارکزمپل آپ ویزیٹ ویزا پرچیز کرتے ہیں تو آپ ایرپورٹ پہ پہنچتے ہیں اس پر آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے تین ہزار دھرم کیش ہو جائے یا آپ کے کریڈٹ کارٹ میں ہو یہ آپ لوگوں کے پاس ہونا ضروری ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس پروف آف سٹے ہونا ضروری ہے آپ نے رکنا کہاں ہے اور کسی کولیگ کو ویزیٹ کر رہے ہیں فیملی میمبر کو ویزیٹ کر رہے ہیں کسی ہوتل پہ ویزیٹ رکنا ہے اس کا جو ہے پروف ہونا آپ لوگوں کے پاس ضروری ہے اور لاسٹ پہ آپ لوگوں کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہوگا تو ہی وہ آپ لوگوں کو انٹر کرنے دیں گے یہ تمام تر چیزیں ان کی جو ہیں ریکوائرمنٹس ہیں اب ہوگا کیا کہ بہت سے جو ہیں سروس پروائیڈرز جو ہیں وہ فیک ریٹرن ٹکٹ بکنگ بھی دینا لگ پڑیں گے اس کے بعد فیک جو ہے سٹیک اپ پرمٹ بھی دینا شروع ہو جائیں گے پروف دینا شروع ہو جائیں گے ایجنٹس کے بہت سے لنک ہوتے ہیں اور آئی تینک کہ وہ بینک سٹیٹمنٹ بھی کریڈٹ کارڈ سٹیٹمنٹ بھی ملنا لوگوں کو شروع ہو جائے گی بٹ یہ بھی یہ کسیم کی وائیڈیشن ہی ہے کہ اگر وہ آدمی اللیگل ہی وہاں سٹیک کرے گا رکے گا تو وہ اس کا نقصان پورے ایک نیشنالجک ہوگا اگر پھر سے بین لگ گیا تو یہ فیک بکنگ فیک سٹیٹمنٹ لینے کی بجائے آپ جینین کام کریں سٹیک کریں وزٹ کریں اور واپس اپنے ملک جائیں شکریہ